کرم ہے خدا کا نوازش کا دن ہے کرم ہے خدا کا نوازش کا دن ہے محمد کے جلوہ کے بارش کا دن ہے محمد کے جلوہ کے بارش کا دن ہے وسیلے سے اس دن کے جو چاہو مانگو حقیقت میں یہ دن حقیقت میں یہ دن گزارش کا دن ہے حقیقت میں یہ دن گزارش کا دن ہے حرا سے نکل کر حرا سے نکل کر جو دنیا میں چمکا حرا سے نکل کر جو دنیا میں چمکا اسی میرے انور کتابش کا دن ہے اسی میرے انور کتابش کا دن ہے یہ اقرار ہے بو لہب کی زباں پہ یہ اقرار ہے بو لہب کی زباں پہ یہ مولوت کا دن نوازش کا دن ہے تمنا اپنی کرو پیش آقا تمنا اپنی کرو پیش آقا مطین آج رحمت کی بارش کا دن ہے سلاتِ فراما زباں پر رکھو تم سلاتِ فراما زباں پر رکھو تم مطین آج رحمت کی بارش کا دن ہے کرم ہے خدا کا نوازش کا دن ہے سلاتِ فراما زباں پر رکھو تم سلاتِ فرمان مکہ غو سلازم کا مدینہ غو سلازم کا نجف اور کو فو بغدار نجف اور کو فو بغدار یہ شہدہ غو سلازم کا نجف اور کو فو بغدار شہدہ غو سلازم کا نجف اور کو فو بغدار شہدہ غو سلازم کا بہت افضل بہت اعلا ہے درجہ غو سلازم کا بہت افضل بہت اعلا ہے شہدہ غو سلازم کا تمنہ اے ادلی ہے قادری نسبت رہے قائم تمنہ اے ادلی ہے قادری نسبت رہے قائم صدا یا رب رہے ہم سب پسا یا غو سلازم کا صدا یا رب رہے ہم سب پسا یا غو سلازم کا تمنہ ہے کی آنکھیں بند ہو اور وہ نظر آئے تمنہ ہے کی آنکھیں بند ہو اور وہ نظر آئے میں دیکھوں اے خدا قابو میں چہرہ غو سلازم کا میں دیکھوں اے خدا دیکھوں تو خیرہ غو سلازم کا موتی سرور کونین سرکار جیلانی موتی سرور کونین ہے سرکار جیلانی رسول اللہ سے ملتا ہے نقشہ غو سلازم کا رسول اللہ سے ملتا ہے نقشہ غو سلازم کا طریقت میں بہت اونچی ہے نسبت خادریت کی طریقت میں بہت اونچی ہے نسبت خادریت کی پہنچاتا ہے حضرت تک وسیلہ غو سلازم کا پہنچاتا ہے حضرت تک وسیلہ غو سلازم کا پہنچ جائے اسی دن خادری سب سر ورے دی تک پہنچ جائے اسی دن خادری سب سر ورے دی تک مدینہ کی طرف جاتا ہے رسطہ غو سلازم کا خدا خود میر مجلس بود و اندر لام کا خسرو خدا خود میر مجلس لام کا خسرو دکھایا آپ نے پردے سے چہرہ غوث آدم کا دکھایا آپ نے پردے سے چہرہ غوث آدم کا جناب احمد بدوین توبہ ہاتھ پر کر کے جناب احمد بدوین توبہ ہاتھ پر کر کے کمال فیض ایمہ خوب دیکھا غوث آدم کا کمال فیض ایمہ خوب دیکھا غوث آدم کا مبارک بین کے ملتے مبارک ہو گئی ہستی مبارک بین کے ملتے مبارک ہو گئی ہستی ولایت میں بہت آلہ ہے درجہ غوث آدم کا میرا پیر مغا مغداد میں کھولے ہیں میں کانا میرا پیر مغا مغداد میں کھولے ہیں میں کانا کی چل کر دیکھ لو تم جاں ممنہ غوث آدم کا کی چل کر دیکھ لو تم جاں ممنہ غوث آدم کا ہدایت اس کو ملتی ہے ولایت اس کو ملتی ہے ہدایت اس کو ملتی ہے ولایت اس کو ملتی ہے پڑا کرتا ہے جو دن رات شجرہ غوث آدم کا پڑا کرتا ہے جو دن رات شجرہ غوث آدم کا مریدی لا تقف کہ کر سہارا بن گئے آقا مریدی لا تقف کہ کر سہارا بن گئے آقا مریدی لا تقف کہ کر سہارا بن گئے آقا ملتی ہے جو دن رات 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 پاک بہت ہی مشہور ہے اور میں پھر آپ لوگوں کے حوالے کر رہا ہوں حضرت پھرِ طریقت حضرت سید شاہ مصباح اللہ قیمادی دامت برکاتہو کی لکھی ہوئی انات آپ لوگوں کے حوالے کر رہا ہوں زبان خوبصورت دہن خوبصورت زبع خوبصورت دہن خوبصورت ہے عقا کسارا بدن خوبصورت زبع خوبصورت دہن خوبصورت حضرت ہے عقا کسارا بدن خوبصورت زبع خوبصورت زبع خوبصورت دہن خوبصورت ہے عقا کسارا بدن خوبصورت مدہنے کی گلیاں مُعتر مُعتر مدہینیں کی گلیاں مدینے کی گلیاں معاتر معاتر محمد کبورا وطن خوبصورت مدینے کی گلیاں معاتر معاتر محمد کبورا وطن خوبصورت خوبصورت دهن خوبصورت HIV قد реш اللعی بدن خوبصورت خوبصورت دهن خوبصورت حسن Romanian بدن خوبصورت اور یہ شیر سمات فرما ہے کہ نبی فاطمہ اور شبیر و شابر نبی فاطمہ اور شبیر و شابر علی شیر حق پر جتن خوب سورہ نبی فاطمہ اور شبیر و شابر علی شیر حق پر جتن خوب سورہ زبا خوب سورہ دہن خوب سورہ ہے آقا کا سارا بدن خوب سورہ اور شریعت کے رہے بر ولایت کے سلطان شریعت کے رہے بر ولایت کے سلطان نبی کے نبعہ سے حسن خوب سورہ زبا خوب سورہ دہن خوب سورہ ہے آقا کا سارا بدن خوب سورہ اور اگر ان کے ہاتھوں اگر ان کے ہاتھوں سے مل جائے چادر اگر ان کے ہاتھوں سے مل جائے چادر تو ہوگا ہمارا کفن خوب سورہ زبا خوب سورہ دہن خوب سورہ ہے آقا کا سارا بدن خوب سورہ زبا خوب سورہ دہن خوب سورہ ہے آقا کا سارا بدن خوب سورہ یہ سب ان کے تلو یہ سب ان کے تلو کا صدقہ ہے ظاہر یہ سب ان کے تلو کا صدقہ ہے ظاہر ستاروں کی یہ انجمن خوب سورہ ہے یہ سب ان کے تلو زبان خوب سورہ ہے صدقہ ہے ظاہر ستاروں کی یہ انجمن خوب سورہ زبا خوب سورہ دہن خوب سورہ ہے آقا کا سارا بدن خوب سورہ ہے آقا کا سارا بدن خوب سورہ ہے بس دو اشار آپ نے موکہ حبال کر رہا ہوں ایک مطبع دورت باقہ اللہم صلی اللہم محمد صلو علیہ صلات و السلام علیکہ رسول اللہ صلو علیہ نبی کے نور رسے صبح دوا ملکھ دینا نبی کے نور رسے صبح دوا ملکھ دینا نبی کے نور رسے صبح صبح دوا ملکھ دینا بکھرتی ذلف سے رحمت کی شام لکھ دینا بکھرتی ذلف سے رحمت کی شام لکھ دینا اور ورق ورق پہ خدا کلام لکھ دینا ورق ورق پہ خدا کلام لکھ دینا شکشتہ دل پہ محمد کا نام لکھ دینا شکشتہ دل پہ محمد کا نام لکھ دینا نبی کے نور رسے صبح دوا ملکھ دینا اور یہ بھی اس شعر سمات فرمائے کہ ہمارے نام میں غسیاں میں جو بھی چاہو لکھو ہمارے نام میں غسیاں میں جو بھی چاہو لکھو اس شعر میں ہر عاشق رسول اپنی جو تمنا اس کے دل کی ہر عاشق رسول کی تو حضرت سیئے شاہ فرید الحق مادی علیہ رحمت و رضوان اس شعر میں ارشاد فرماتے ہیں کہ ہمارے نام میں غسیاں میں جو بھی چاہو لکھو ہمارے نام میں غسیاں میں جو بھی چاہو لکھو ہمارے نام میں غسیاں میں جو بھی چاہو لکھو سرِ ورق پہ محمد کا نام لکھے دینا سرِ ورق پہ محمد کا نام لکھے دینا نبی کے نور سے صبح دوام لکھے دینا مصافران مصافران نے حرم تیری پاکیوں کی قسم مصافران نے حرم تیری پاکیوں کی قسم مصافران نام لکھے دینا نبی کے نور سے صبح دوام لکھے دینا اور کبھی مٹے نکلے جیسے دا غیال رسول کبھی مٹے نکلے جیسے دا غیال رسول حسن حسین کا اسی تر ہنام لکھے دینا حسن حسین کا اسی تر ہنام لکھے دینا اور اندھیری رات میں احباب روشنی کے لئے 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 میری لحد پہ محمد کا نام لکھے دینا میری لحد پہ محمد کا نام لکھے دینا نبی کے نور سے صبح دبام لکھے دینا لگا اور کبھی تو یا دکھے گا زمان پڑھے مجھے کبھی تو یا دکھے گا زمان پڑھی کہ مجھے حدیث سرور عالم تمام لکھے دینا نبی کے نور سے صبح دوام لکھے دینا بکھتی ظلف سے رحمت کی شام لکھے دینا اور یہ مقتکہ شرس ماتھرم ہے بسارزو ہے یہی اپنے مصطفیٰ سے فرید بسارزو ہے یہی اپنے مصطفیٰ سے فرید بسارزو نعرہی تکبیر نعرہی تکبیر نعرہی رسالت جشن غسل ورا نعرہی تکبیر حضور رئیس المشایخ نعرہی تکبیر نعرہی رسالت نبی کے نور سے صبح دوام لکھے دینا اور بسارزو ہے یہی اپنے مصطفیٰ سے فرید بسارزو ہے یہی اپنے مصطفیٰ سے فرید خدا رہ شیر میں مجھ کو غلام لکھے دینا خدا رہ شیر میں مجھ کو غلام لکھے دینا نبی کے نور سے صبح دوام لکھے دینا شکشتہ دل پہ محمد کا نام لکھے دینا نبی کے نور سے صبح دینا الحمدللہ الحمدللہ تعالیٰ فی القرآن المجید والفرقان الحمید فعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسولہ النبی الكریم نحنو على ذلك ما قال من الشاہدین والشاکرین بارغہ رسالت میں درود پاک کا حدیہ پیش کریں فعوی اللہم صلی اللہ سیدنا ونبینا ومولانا محمد عبد کا ورسول نبی الامی وعلى آلہ وعلى آلہ وعلى صحابہ اجمعین وبارک وسلم صلات و سلامان علیکہ یا رسول اللہ محضرت حاضرین آج کا دن اہلِ سلوک کے لئے اہلِ طریقت کے لئے بڑا اہم دن مانا جاتا ہے اس لئے کہ آج اہلِ سلوک کے بادشاہ اہلِ طریقت کے رہنما حضرت غسول عظم شیخ عبدالقادر جیرانی رضی اللہ و تعالی عنہ کے عرص مقدس کا دن پوری دنیا میں چاہے وہ کسی سلسلے سے تعلق رکھتے ہوں لیکن حضرت غسول عظم شیخ عبدالقادر جیرانی کا عرص اور ان کی یاد ضرور مناتے ہیں حضرت غسول عظم کے مرتبے اور ان کی فضیلتیں بہت ہیں ولیوں میں بڑا اونچا مقام و مرتبہ آپ لوگ ادھر سے تھوڑا آگے آجائیے در جگہ خالی ادھر بعد میں آنے والوں کو جگہ ملے گی ادھر آجائیے ادھر آجائیے آگے درور پاک قریہ اللہم صلی اللہ علیہ وسلم سیدنا و نبینا و محمد صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم سلام علیکہ یا رسول اللہ تو حضرت غسول عظم شیخ عبدالقادر جیرانی رضی اللہ تعالی عنہ کا مقام ولایت بڑا اونچا ایک تو عام انسانوں سے ولیوں کا مقام ہی اچھا رہتا ہے پھر ان ولیوں میں الگ الگ مقام و درجات اور پھر ان درجات میں عظیم درجہ حضرت غسول عظم شیخ عبدالقادر جیرانی رضی اللہ تعالی عنہ ولیوں میں بڑے بڑے درجات اللہ تبارک و تعالی ان کو عطا فرماتا ہے یہ اولیاء اکرام جن کی شان میں اللہ رب العالمین ارشاد فرماتا ہے کہ کل قیامت کے دن وہ نہ غمگین ہوں گے اور نہ ان کو کوئی خوف ہوگا اولیاء اکرام صالحین کی وہ جماعت ہے نیکوکاروں کی وہ جماعت ہے کہ جن کے اوپر امبیاء اکرام بھی ناس کرتے ہیں اور ایک بات آپ کو اور بتائیں کہ ولیوں کے وسیلے سے دعائیں اتنی قبول ہوتی ہیں کہ ولیوں سے نبیوں نے بھی فائدہ حاصل کیا لوگ اس بات کو ہو سکتا ہے کہ غلط سمجھے لیکن حضرت یعقوب علیہ السلام جب اپنے بیٹے یوسف علیہ السلام کی یاد میں روتے روتے ان کی آنکھیں ختم ہو گئی تھی روشنی چلی گئی تھی اس وقت تک حضرت یوسف علیہ السلام کا نبوت کا کوئی اعلان نہیں تھا اس وقت تک حضرت یوسف علیہ السلام نے اعلان نبوت نہیں فرمایا تھا اللہ کے نیک بندے ولی کی حیثیت سے جانے جا رہے تھے اس وقت حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنا کرتہ دیا تھا اپنے بھائیوں کو کہ جا کے میرے اببہ کے آنکھوں سے لگا دینا ان کے سر پہ رکھ دینا ان کے چہرے پہ اڑھا دینا اس کی برکت سے ان کے آنکھوں کی روشنی آ جائے گی اور آگئی تو اولیاء کرام کو اللہ تبارک و تعالی نے بڑے بڑے انعامات سے نوازا ہے نبی انبیاء اور رسول اور ان کے صحابہ کے بعد ان کے اصحاب کے بعد سب سے ہونچا اور آلہ مقام اولیاء کرام کا امت میں بڑا انچا اور آلہ مقام ہوتا ہے اولیاء کرام اولیاء کرام اللہ کے وہ چہیتے بندے ہیں جن کو اللہ تبارک و تعالی اپنا دوست بنا لیتا ہے اپنا پیارہ بنا لیتا ہے اپنا چہیتہ بنا لیتا ہے اور دوست ایسا بناتا ہے اور وہ بھی خدا کے ایسے دوست بنتے ہیں کہ بس اللہ کی رضا میں وہ راضی رہتے ہیں اللہ کی خوشنودی میں وہ راضی رہتے ہیں راضی برعظائے الہی ہوتے ہیں خدا جس چیز میں وہ خوش ہوتا ہے اس چیز میں اولیاء کرام خوش ہوتے ہیں خدا جس چیز سے ناراض ہوتا ہے اس چیز سے وہ ناراض ہوتے ہیں ولایت میں بڑے بڑے درجات ہیں ولایت عامہ ہوتی ہے جو ہر مومن پرہیزگار کو حاصل ہوتی ہے اور پھر ایک ولایت خاصہ ہوتی ہے جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے خاص کرم سے نوازتا ہے اور جب وہ ولایت خاصہ کے مقام پر پہنچتا ہے تو خدا کا ایسا برگزیدہ بن جاتا ہے ایسا پیارہ بن جاتا ہے ایسا چہیتہ بن جاتا ہے کہ اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی بے شمار نعمتیں عطا فرماتا ہے یہاں تک کہ کائنات کو اس کا تابع اور فرمبردار کر دیتا ہے اور وہی فرمبرداری جو ہوتی ہے نا وہ اس کے کرامت کی شکل میں ظاہر ہوتی ہے یہ ضروری نہیں کہ اولیاء ایک نام کرامت دکھاتے رہے ہیں بہت سے لوگ سمجھتے ہیں کہ ولی ہے تو ہر وقت کرامت دکھلایا کرے گا اور کرامت کے اعتبار سے ولایت کا درجہ متعین کرتے ہیں کہ کرامت ہے تو ولایت ہے کرامت نہیں ہے تو ولایت نہیں کرامت کے اعتبار سے ان کے مقام و مرتبوں کو ناپا جاتا ہے جبکہ اصل کرامت یہ ہے حضرت غسل عظم شیق عبدالقادر جیلانی رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس ایک شخص آیا چند دن ساتھ میں رہا روزانہ جب آپ کی مجلس رکھتی آکے بیٹھتا تو غسل عظم نے پوچھا کہ تم کئی دن سے آ رہے ہو تم نے کچھ بتایا نہیں کس مقصد سے آیا تو اس نے بتایا یہ کہ ہم نے سنا تھا کہ آپ کے یہاں ہمیشہ کرامتیں ہوتی ہیں آپ اتنے بڑے والی ہیں کہ آئے دن کرامتوں کا ظہور ہوتا ہے روزانہ کوئی نہ کوئی بڑی کرامت ہوتی ہے تو ہم کوئی آئے ہوئے ایک ہفتے گزر گئے ہمیشہ انتظار میں ہیں کہ آپ کی کوئی کرامت دیکھیں لیکن کوئی کرامت نظر نہیں آ رہی ہے تو انہوں نے ارشاد فرمایا کہ تم اتنے دن سے ہو کیا کبھی ہم کو جھوٹ بولتے ہوئے دیکھا اس نے کہا نہیں ہم کو کوئی گناہ کرتے ہوئے دیکھا کہا کہ نہیں ہم کو خلاف سنت کوئی عمل کرتے ہوئے دیکھا کہا کہ نہیں شریعت کے خلاف چلتے ہوئے دیکھا کہا کہ نہیں بلکل نہیں تو اس ایک ہفتے میں تم نے ہم کو شریعت کے ایک ذرہ برابر بھی کوئی خلاف کام کرتے ہوئے دیکھا تو اس نے کہا کہ نہیں کچھ بھی نہیں دیکھا کہا کہ سب سے بڑی کرامت تو یہی ہے کہ ہم اللہ کے نبی سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت پر بلکل مکمل طریقے سے اللہ کے پیارے محبوب کی شریعت پر ہم مکمل طریقے سے گامزر ہیں سب سے بڑی کرامت یہی ہے اس سے بڑی کرامت کیا ہو سکتی ہے اور کرامت کا جہاں تک تعلق ہے نا تو حضرت مقدوم شرف الدین یہی آمنہری فرماتے ہیں کہ اگر کوئی کرامت دیکھلا کر کے ہوا پہ اڑے تو یہ کوئی کمال کی بات نہیں ہے بچھڑا مکھی بھی ہوا پہ اڑتے ہیں اگر کسی کی کرامت ہو کے پانی کے اوپر چلے تو یہ بھی کرامت میں کوئی بڑے کمال کی بات نہیں ہے اس لیے کہ مچھنیاں بھی پانی پہ چلتی ہیں کرامت تو یہ ہے کہ وہ دنیا میں رہے اور جیسے سب انسان رہتے ہیں وہ ایسے ہی رہے اور رہنے کے بعد اس کے باوجود اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت و فرمہ برداری کرے اور گناہوں سے بچتا رہے یہی سب سے بڑی کرامت ہے تقرب نبی ہو جائے اور قرب خداوندی ہو جائے یہ سب سے بڑی کرامت ہے اور جب قرب خداوندی اور تقرب نبی ہو جاتا ہے ولی کو نا کسی کو تو وہ ولی بن جاتا ہے اور جب ولی بن جاتا ہے تو اس کا مقصد یہ نہیں رہتا ہے کہ ہم کرامت دیکھنا ہیں پھر کرامت بلندی یہ اس کے لیے بلکل معمولی سی چیز رہتی ہے اس لیے کہ وہ کرامتوں سے کہیں اونچی چڑھ جاتا ہے کرامتوں سے کہیں آلہ ہو جاتا ہے اس کا یہ مقصد نہیں رہتا ہے کہ ہم کرامت دیکھنا کر کے لوگوں کے دلوں میں اپنا اپنی عظمت پیدا کریں اس لیے کہ جو اللہ کا ولی ہو جاتا ہے وہ انسان کے دلوں میں اسے عظمت پیدا کرنے کی کوئی خواہش نہیں باقی رہتی ہے وہ تو چاہتا ہے کہ ہماری عظمت تو اللہ کی بارگاہ میں ہے اللہ والوں کی بارگاہ میں ہے نبی کی بارگاہ میں ہے نبی کے چاہنے والوں کی بارگاہ میں ہے تو جس کی نبی کی بارگاہ میں ہے اور اللہ کے حضور میں جس کی عظمت باقی ہو گئی تو پھر اس کو دنیا والوں کی عظمت کی ضرورت نہیں رہتی ہے اس کو دنیا کے کسی کی عظمت کی ضرورت نہیں رہتی ہے کہ دنیا کا کوئی انسان اس کی عظمت کرے اس کی تعظیم کرے اس کی دس بوسی کرے اس کی قدم بوسی کرے اس کا احترام کرے اس کی بڑائی کرے کر رہا ہے تو ٹھیک ہے نہیں کر رہا ہے تو بھی کوئی بات نہیں جیسے حضرت غوث العظم شیخ عبدالقاضی حیرانی رضی اللہ تعالی عنہ کی بارکہ میں ایک کپڑا بیچنے والا آیا کپڑا بیچنے والے نے کہا کہ یہ کپڑا ہے اس کو آپ خریدیے گا غوث العظم کپڑا بڑا امدہ امدہ پہنتے تھے بڑا بہترین کپڑا نفیس کپڑا پہنتے تھے اور آپ کا کرتے مبارک وہ بڑے امدہ کپڑے کا ہوا کرتا تھا بڑا کرتا جیسے یہ کرتا بڑا ہونا تو حوث العظم نے کہا ہاں خریدے گا کپڑا دیکھایا بہت پسند آیا پوچھا قیمت قیمت بتائی حوث العظم نے اس نے قیمت ادا کرتی وہ کپڑا بیچنے والا جس نے کپڑا بیچا اس نے کہا کہ یہ اتنا قیمتی کپڑا ہے یہ اتنا قیمتی کپڑا ہے کہ ہم ابھی کے آپ کے شہر کے حاکم کو ہم نے یہ کپڑا دیکھ لائیا اور اس کی قیمت بتائی تو حاکم شہر نے کہا کہ ہمارے خزانے میں اتنا پیسہ نہیں ہے کہ تم کو دے سکیں اتنا قیمتی کپڑا کو خرید سکیں لہذا اس کو ہم نہیں خرید سکتے یہاں کے بڑے بڑے تاجیروں کے پاس گئے تو کوئی یہ کپڑا خرید لے لیکن کوئی تیار نہیں ہوا آپ نے لے لیا بڑا اچھا ہوا وہ بیٹھا ہی ہوا تھا تو حسول آدم نے درزی کو بلایا سینے والے کو اور کہا کہ یہ کپڑا ہے میرا کرتہ سیدھا درزی نے کپڑا دیکھا ظاہر ہے کہ کپڑے کو جتنا کپڑے کا دوکاندار نہیں پہچانتا حسول آدھے کپڑا سینے والا پہچانتا اس کو دیکھ کے بڑا تاجیر ہوا کہ حسول آدم اپنے آپ کو فقیر کہنے والا اطاعت گزار اللہ اور حسول کا فرنوہ بردار کہتے ہیں کہ سادہ زندگی بسر کرتے ہیں معمولی کھاتے پیتے ہیں لیکن یہ اتنا بڑا قیمتی کپڑا جس کو شہر کا کوئی آدمی نہ لے سکا وہ لے رہے ہیں بہرحال وہ یہ سوچتا ہوا ہے چلا گیا جانے کے بعد اس میں کپڑا ناپا کاتا جب کپڑا کات لیا آدمی سے زیادہ تو اس کو خیال ہوا کہ اس کپڑے میں ایک آستین کی کمی ہے کپڑا تو پورا لیکن ایک طرف کی آستین نہیں ہو رہی کم ہے سوچا کہ کپڑا بیچنے والا تو بیٹھا ہوا تھا ہو سکتا ہے کس کے پاس اور کپڑا دھوڑا ہوا پہنچا کہا کہ حضور اس میں ایک آستین کی کمی رہ گئی ہے جو کپڑا آپ نے دیا ہے اتنا خیمتی کپڑا ہے اور اس میں ایک آستین کی کمی رہ گئی کپڑا چھوٹا ہو گیا پوچھا کپڑا بیچنے والے سے اور کپڑا ہے نہیں ہے تو حضورت غوصل آزم جس بوری پہ بیٹھے ہوئے تھے سوت کے ٹاٹ کی بوریاں تھی اس کے اوپر تشریف فرما تھے آپ اس پر سے اٹھے اور وہ ٹاٹ کی بوریاں اٹھا کر کہا کہ ایک آستین کم ہے اس میں سے یہ آستین لگا دو تمام لوگ حیرت میں حضورت اتنا قیمتی کپڑے کے ساتھ یہ معمولی ٹاٹ کی آستین لگے گی لوگ کیا کہیں گے تو حضورت غوصل آزم نے کہا کہ ہم نے یہ کپڑا اسی لیے لیا ہے اور یہ آستین بھی اسی لیے لگا رہے ہیں تاکہ تاکہ لوگوں کو یہ معلوم ہو جائے کہ ہم جو پہنتے ہیں میری نظر میں یہ قیمتی کپڑا اور یہ ٹاٹ دونوں برابر ہے دونوں کا کام جسم کو چھپانا ہے چاہے ہم قیمتی کپڑے سے چھپالیں چاہے ہم ٹاٹ کے بوریے سے چھپالیں اور غوصل آزم نے وہی ٹاٹ کا پیون لگا کر کے اپنے کپڑے میں اسی کو پہن لیا یہ تھی غوصل آزم کی تو اللہ کے جو غلی ہوتے ہیں ان کے لیے یہی معاملہ ہوتا ہے تو ان کو یہ فکر نہیں رہتی ہے کہ لوگ کیا کہیں گے ان کو یہ فکر رہتی ہے کہ میرا رب کیا کہے گا ان کو یہ فکر رہتی ہے کہ اللہ کیا کہے گا ان کو یہ فکر رہتی ہے کہ ہمارے نبی کیا کہیں گے اپنے نبی سرکار عدو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی باہرگاہ میں حاضری کی فکر رہتی ہے اور ولایت کا یہ مرتبہ یہ رتبہ کہ ولیوں کو ایسے ہی کھاتے کیجئے سوڑی مل جاتا ہے بہت بڑے اللہ کے ولی بن گئے آج کے زمانے میں بہت ہی آرام سے رہنے والا اور پانچ وقت کی نماز پڑھ لیا تو وہ اپنے آپ کو ولی سمجھنے لگتا یا تھوڑی چار مسجدوں میں جا کے چلا کر لیا تو سمجھتا ہے کہ ہم بہت بڑے اللہ والے ہو گئے اللہ کے ولی ہو گئے اللہ والا بننے کے لئے کیسے کیسے امتحانات سے گزرنا پڑتا ہے جو جتنے امتحانات سے گزرتا ہے اور اس کے اوپر ثابت قدم رہتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ ویسے ہی اس کے درجات کو برن کرتا چلا جاتا ہے حضرت غسل عظم کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ وہ کئی دن ہو گئے تھے انہوں نے کھانا نہیں کھایا تھا کئی دن ہو گئے تھے کھانا نہیں کھایا تھا بھوک سے طبیت بلکل نہیں ڈھال تھی ایک طرف لاکھوں روپے کا کپڑا پہننے والا اور تبکل کا یہ عالم ہے کہ کھانا نہیں کھایا تین دن سے زیادہ ہو گئے کھانے کا ایک دانہ نہیں گیا ہموں میں کھانے کی تلاش میں نکلے جہاں پہ کھوڑے کچڑے پھیکے جاتے ہیں وہاں پہ سوچا کہ لوگوں کے گھر کا بچہ ہوا کھانا پینا کچھ پھیکا گیا ہو تو اس میں جو پاک سافتری چیز ہو اس کو نکال کے کھائیں گے وہ حسول عظم فرماتے ہیں کہ جب وہاں پر پہنچے تو دیکھا کہ اس کھوڑے کے ڈھیر پر چالیس اولیاء اکرام اس ڈھیر کو کھوڑ رہے ہیں اور اس میں سے کھانے کی چیزیں نکال نکال کر کے کھا رہے ہیں ہم نے سوچا کہ ہم بھی شامل ہو جائیں لیکن میری غیرت تو دوارہ نہ ہوا کہ جو کھانے کے چیز چالیس لوگ تلاش کر رہے ہیں ہم ایک تالیس میں ہو جائیں گے تو ان کے کھانے میں کمی ہو جائے گی لہذا ہم وہاں سے بھوکے چلے آئے حیرت غوث العظم کی یہ کرامت نہیں تو اور کیا ہم اپنے بھوک کو دو گھنٹہ برداشت نہیں کر سکتے اور غوث العظم دوسروں کو کھلانے کے لئے اللہ کے ولیوں کو کھلانے کے لئے بھوک برداشت کرتے ہیں کیسے کیسے امتحانات سے گزرنا پڑتا ہے ایک بار غوث العظم شیخ عبدالقادر جیلانی رضی اللہ تعالی انہوں عبادت میں مصروف تھے کہ آسمان پہ ایک بادل کا ٹھکرا نہ مدار ہوا اس میں سے بڑی تیز روشنی نکلی اس میں سے آواز آئی اے عبدالقادر میں تمہارا رب ہوں تمہاری عبادت کو ہم نے قبول کر لیا آج سے تم کو عبادت کرنے کی اب کوئی ضرورت نہیں تمہاری سب عبادت قبول ہو گئی تم کو عبادت کرنے کی اب کوئی ضرورت نہیں ہو گیا تو جیسے ہی یہ آواز آئی تو عیت غوث العظم نے کہا کہ ایسا نہیں ہو سکتا یہ میرے رب کا فرمان نہیں ہو سکتا اس لیے کہ میرے رب کو تو عبادت پسند ہے اگر قبول ہی کرنا ہوتا تو ہمارے نبی سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وسلم کو ارشاد فرماتا اللہ تعالیٰ کہ اے محبوب تم کو عبادت کرنے کی ضرورت نہیں تم تو ایسا ہی میرے محبوب ہو اشرہ مبچھرہ کو حکم دیا جائے غوث العظم نے لاحول پڑھی شیطان بھاگنے لگا اور کہا کہ آج تو تمہاری اقل اور تمہاری سمجھداری نے تمہارے علم نے تم کو بچا لیا ورنہ ہم تو تمہارا ایمان آج رخصت کر دیتے ہیں تمہاری ولایت ختم ہو جاتی ہے اتنا سننا تھا کہ حضرت غوث العظم نے کہا یہ بھی امتحان تھا یہ بھی امتحان تھا غوث العظم نے فرمایا کہ نہیں ہم کو نہ ہمارے علم نے بچایا نہ ہماری اقل نے بچایا نہ ہماری فراست نے بچایا نہ ہماری سمجھ نے بچایا بلکہ ہم کو ہمارے رب کے کرم نے بچا لیا یہی کرامت ہے ورنہ کی کرامت یہی ہے کہ اپنے ہر فیل کو اپنے رب کا کرم جانے اور اپنی غلطی کو اپنی نااہلی تصور کریں غلطی ہوئی تو ہماری نااہلی اور اگر اچھا ہوا تو میرے رب کا کرم ہے عوام کیا کرتی ہے اس کا الٹا کرتی ہے اگر غلطی ہو گئی کوئی الٹا پلٹا ہو گیا چلیئے اب یہ تو کام غلط ہو گیا تو ہو گیا اللہ کی یہی مرضی تھی ہو گیا اور جب اچھا کیا تو بھئی ہم تو ایسے قابل ہی ہیں کہ ہم اچھا کرتے ہیں ہمارے اندر یہ صلاحیت ہے ہمارے اندر یہ خوبی ہے یہ اچھا ہم نے کیا اچھا ہی کیا تو ہم نے کیا ہے اور برا ہی کی تو اللہ کی طرف لیکن اولیاء اللہ کہتے ہیں کہ غلطی ہوئی تو ہماری ہے ہماری کوتہ ہی ہے اور ہزاروں مرتبہ وہ اللہ کی بارگاہ میں اپنی غلطی کے لیے توبہ کرتے ہیں لیکن جب اچھا کیا تو نہ اپنے علم پہ اس کا انحصار کیا نہ اپنی عقل پہ اس کا انحصار کیا نہ اپنی سمجھ پہ اب اس کا انحصار کیا بلکہ اس کو متعلق جانا تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے کرم کو اور اس کے انعیتوں کو جانا کہ اللہ کے کرم سے اس کی انعیتوں سے ہمیں یہ ملا تو یہ ہمارے غوث العظم شیخ عبدالقادر جیلانی رضی اللہ تعالی عنہ کی یہ کرامتیں امتحان میں ثابت قدم رہنا یہ بھی کرامت ہے اور آج اپنے علم پہ تکبر اپنے عبادتوں پہ غرور چاہے وہ عبادت رات رات کو تنہائی میں کی جائے اس کا بھی غرور اگر عوام کے سامنے نہیں خود اپنے خیال میں بھی آ جائے اپنے ذہن میں بھی آ جائے کہ ہم نے اتنی عبادتیں کی ہیں اتنا تو کوئی کرنے والا نہیں ہے تو وہ سارا بیکار اللہ کے ولی کو تو یہ بھی خیال نہیں آتا کہ ہم نے کیا کیا سب کرنے کے بعد بھی اللہ کے حضور میں وہ یہی چاہتا ہے یہی کہتا ہے کہ ہم نے کچھ نہیں کیا عبادتیں کرنے کے بعد بھی وہ سمجھتا ہے کہ ہم نے تو اللہ کے حضور میں جیسا کرنے کا تھا وہ ایسا کچھ نہیں کیا اللہ تبارک و تعالی ایسا ہی تھوڑی کسی کو دوست بناتا ہے دنیا میں دوستی کرتے ہیں تو ایسا ہی کسی انجام سے تو دوستی کرتے نہیں ہیں پہلے اس کو پڑکتے ہیں سمجھتے ہیں یہ کیسا ہے میری دوستی کو نبھا سکتا ہے اچھا نہیں نبھا سکتا اگر اس لائق ہوتا ہے انتحانات سے گزرتا ہے تو اس کو آدمی قریب کرتا ہے پھر اور انتحانات سے گزرتا ہے اور قریب ہوتا ہے اور انتحانات سے گزرتا ہے اور قریب ہوتا ہے بالکل جانعصار بن جاتا ہے دوست تو اور خاص دوست ہو جاتا ہے بہت تقرب والا ہو جاتا ہے لیکن جب امتحان میں فیل ہو جاتا ہے تو دوستی کی حد کو پیچھے کر دیتے ہیں نہیں یہ دوست بننے کے لائق نہیں ویسے ہی اللہ تبارک و تعالی بھی اپنے نیک بندوں کو امتحانات سے گزارتا رہتا ہے اور اس میں اگر ثابت قدم رہتا ہے کوشش کرتا رہتا ہے اس کے بعد بھی اللہ کو یاد کرتا رہتا ہے توبہ استغفار کرتا رہتا ہے تو پھر اللہ تبارک و تعالی اس کے اور درجات بلند کرتا اور درجات بلند کرتا یہاں تک کہ ولیوں کا یہ مقام ہے کہ اولیاء اکرام اپنے سے نہ بولتے ہیں اپنے سے اپنا نہ چلتے ہیں اپنے سے نہ حرکت کرتے ہیں بلکہ مزرگان دین فرماتے ہیں کہ اولیاء اکرام کا بولنا اولیاء اکرام کا دیکھنا اولیاء اکرام کا سننا اولیاء اکرام کا چلنا یہ سب کا سب حکمِ الٰہی سے ہوتا ہے جب اللہ تبارک و تعالی ان کے قلب پہ حلقہ کرتا ہے کہ تم بولے تو وہ بولتے ہیں اللہ تعالی ان کو کہتا ہے کہ تم اپنے ہاتھ کو حرکت دو تو وہ حرکت دیتے ہیں ان کے ہر ہر قدم پر رضاِ الٰہی ہوتی ہے یہ سمجھتے ہیں کہ اولیاء اکرام تو ہماری طرح سے ہیں جیسے وہ کھاتے ہیں وہ سے ہم کھاتے ہیں جیسے وہ پیتے ہیں وہ سے ہم پیتے ہیں جیسے وہ چلتے ہیں وہ سے ہم چلتے ہیں جیسے وہ نماز پڑھتے ہیں وہ سے ہم پڑھتے ہیں ان کے اندر اتنی طاقتیں کیوں آ جاتی ہیں ہمارے اندر ایسی کیوں نہیں آتی یہی تو بعض لوگوں نے یہ غلطی کر کے اپنے ایمان کو گھما دیا کہ نبی سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بھی ایسا ہی کچھ سوچا کہ وہ بھی ہماری طرح سے ہیں ارے جب عام مسلمان ولی کے جیسا نہیں بن سکتا ہے تو نبی کے جیسا کوئی کیسے بن سکتا دیکھنے میں لگتا ہے کہ وہ ہماری طرح سے ہیں ہم بول رہے ہیں وہ بھی بول رہے ہیں ہم چل رہے ہیں وہ بھی چل رہے ہیں جس وقت ہم نماز پڑھ رہے ہیں انہوں نے کون سا بڑا سا کام کر دیا کہ اللہ تبارک و تعالی ان کو اتنے مرتبے پر پہنچا دیتا ہے اور اتنے رتبے پر نوازتا ہے اتنے عذبتیں عطا کر دیتا ہے تو بات یہ ہے کہ ان کا ہر فیل رضاِ الٰہی کے لیے ہوتا ہے ان کا ہر کام رضاِ الٰہی کے لیے ہوتا ہے ہم کھاتے ہیں تو ہم اپنی لذت کے لیے کھاتے ہیں ہم اپنے پٹ بھرنے کے لیے کھاتے ہیں ہم اپنے تسکین کے لیے کھاتے ہیں وہ کھاتے ہیں تو اللہ کی رضا کے لیے کھاتے ہیں ہم سوتے ہیں تو اپنے آرام کے لیے سوتے ہیں وہ سوتے ہیں تو حکمِ الٰہی کی بجاوری کے لیے سوتے ہیں ہم پیتے ہیں تو اپنی پیاس بجھانے کے لیے پیتے ہیں وہ پیتے ہیں تو اس پینے کی طاقت سے اللہ کا ذکر کرتے ہیں لہٰذا ان کا ہر فعل اللہ کے لیے ہوتا ہے وہ اپنی زبان سے دنیا کی گفتگو کر رہے ہیں لیکن دل یادِ الٰہی میں مشغول ہوتا ہے زبان دنیا کا ذکر کرتی ہے دل اللہ کا ذکر کرتا ہے ہم اللہ کا ذکر کرتے ہیں جب تو زبان سے کہتے ہیں لیکن ہمارے ساتھ الٹا ہوتا ہے ہمارے ساتھ زبان تو اللہ کا ذکر کرتی ہے لیکن دل دنیا میں مشغول ہوتا ہے ان کے ساتھ زبان بھی اگر دنیا میں مشغول ہے ہاتھ پاؤ بھی دنیا کے کام میں مشغول ہے لیکن دل یادِ الٰہی میں غرق ہوتا ہے اور وہی دل جب یادِ الٰہی میں غرق ہوتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اسے اپنا چہیتہ بنا لیتا ہے اپنا پیارہ بنا لیتا ہے اولیاء اکرام ہمارا ذکر ایک زبان سے ہوتا ہے اور اولیاء اکرام اللہ کا ذکر کرتے ہیں تو ایک زبان سے نہیں کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو جسم کے ہر آزام زبان عطا کر دیتا وہ جسم کے ہر ہر عضب سے روے روے سے وہ ذکر الہی کرتے ہیں اللہ کو یاد کرتے ہیں اتنا اللہ کا ذکر کرتے ہیں وہ اور پھر ان میں غوث العظم جن کے مقام مرتبے کو مت پوچھئے اللہ کے ایسے چہیتے پیارے ولی کے جن کی ولایت پوری دنیا میں تب سے لے کر کے اب تک بلکل مسلم السبوت ہے جن کی کرامتیں اتنی مشہور ہیں کہ آج دنیا والے ان کی کرامتوں کا انکار کر دیں کتنے ہی کر دیں لیکن ہزارہ انکار کے بعد بھی ان کے کرامتوں کی شہرت ہے اور آج تک ہوتی رہتی یہ کرامت بغیر ان کی بلکہ صحیح معنوں میں بغیر ان کی اجازت کے بغیر ان کی اجازت کے کوئی ولی ہی نہیں بن سکتا بلکہ آپ کو ایک بات اور بتا دیں کہ آج جو اللہ تبارک و تعالی دنیا پہ اتنی رحمتیں کرتا ہے لوگوں کی رزق تقسیم کرتا ہے لوگوں کو انعیتیں لوگوں کے اوپر کرتا ہے نعمتیں برساتا ہے لوگوں کی دعاوں کو قبول فرماتا ہے تو ان سب کے تعلق سے یہ ہے کہ اللہ کے ولیوں کے صدقے میں اللہ تعالی کرتا ہے اور ان ولیوں میں سب سے زیادہ غوث العظم کا مرتبہ اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ ہر زمانے میں کچھ ایسے اللہ والے ہوتے ہیں کہ جن کی دعاوں کی برکت سے دنیا کا کاروبار چلتا ہے دنیا کا نظام ان کی دعاوں کی برکت سے چلتا ہے دعاوں کی برکت سے دنیا کا نظام چلتا ہے ایک واقعہ آپ کو بتائیں ایک وضوغ کا واقعہ ہے کہ ان کے شہر میں پانی نہیں برس رہا تھا پانی نہیں برس رہا تھا لوگوں نے بہت دعا کی ہر جگہ دعا کروائے صلاتِ استسقہ ہوا لیکن بارش نہیں ہو رہی سمجھ میں آتا تھا کہ یہ بزرگ ہیں ان سے دعا کروائے جائے وہ بزرگ ہیں ان سے دعا کروائے جائے وہ بزرگ ہیں ان سے دعا کروائے جائے آپ کی لوگوں نے بتایا کہ ایک بزرگ رہ گئے ہیں چلو ان سے دعا کروا لیتا ہے ایک بزرگ کے پاس پہنچے اور جا کر کہا حضور دعا کر دیئے کہ سب لوگ فلاں جن فلاں جگہ پر جمع ہوں گے آپ چل کر دعا کر دیئے ٹھیک ہے چلو گئے پہنچے ممبر پہ کھڑے ہوئے دعا کے لئے ہاتھ اٹھایا اتنا سا کہا اے اللہ میری آنکھ میں جو ایک راز پوشیدہ ہے میری آنکھ میں جو ایک راز پوشیدہ ہے اس راز کی وجہ سے پانی برسا دے بس ہو گیا دعا مانگ لیا لوگوں نے کہا کہ رہی کیا دعا ہوں گی اتنی سی دعا لیکن دعا مانگنے کے بعد وہ میدان سے نکلے اور اس کے بعد لوگ گھر بھی نہیں پہنچے تھے کہ بارش شروع ہو گئے خوب اچھے سے لوگ سہراب ہوئے اب لوگوں کو فکر یہ کہ ان کے آنکھ میں کون سا راز پوشیدہ ہے کون سا راز پوشیدہ ہے جو نیک اللہ والے لوگ تھے وہ لگ گئے پیچھے بتائیے آپ کون سا راز پوشیدہ ہے آپ عبادت گزار ہے نیک و کار ہے نہیں ہم کچھ بھی نہیں ہے کوئی بڑا مرتبہ ہم کو حاصل نہیں ہے لیکن ہمارے آنکھ میں ایک راز پوشیدہ تھا اسی کے وسیلے سے ہم نے دعا کر دی اللہ نے سن لی کہا کہ نہیں آپ کو بتانا پڑے گا کون سا راز ہے ٹھیک ہے بہت زد کر رہا ہے ٹھیک ہے بتا جاتے ہیں معاملہ یہ ہے کہ ہمیں ایک بار جنگل میں گئے عبادت کے ارازہ سے تو عبادت کرتے کرتے ادھر گھوم رہے تھے تو دیکھا کہ ایک غار ہے بڑا اچھا لگا ساف سسرا کچھ لگا اس کے اندر چلے جاتے ہیں وہیں جا کر کے عبادت کریں گے وہاں جو دیکھا تو دیکھا کہ پہلے سے سات آدمی عبادت میں مصروف ہیں سات لوگ عبادت میں مصروف ہیں اور تلاوتیں قرآن کر رہے ہیں نماز کا وقت ہوتا ہے نماز پڑھتے ہیں پھر بیٹھ جاتے ہیں تلاوت کرنے کے لیے یہ جو پہنچے تو لوگوں نے جگہ بنائی اور گول بنا کر کے بیٹھے ہوئے ہیں جگہ بنائی اور ان کے سامنے بھی ایک قرآن شریف لاکھے رکھ دیا انہوں نے کہا کہ ہم نے بھی تلاوت شروع کر دی جیسے سب کر رہے تھے وہ سی کرنے لگے نماز کا وقت ہوتا نماز پڑھتے اور تلاوت کرتے ہیں پورا دن گزر گیا دوسرے دن بھی تلاوت سونے کا وقت تھا اتنی دیر تک آرام کیا پھر تلاوت میں لگے رہے ہیں بس عبادت میں لگے ہیں دوسرے دن اس پہ سے ایک آدمی اٹھا اٹھنے کے بعد جنگل میں گیا کچھ جنگل کا سامان وغیرہ توڑا کچھ پکایا وکایا اور لا کر کے سب کے سامنے تھوڑا تھوڑا سا رکھ دیا سبوں نے اپنی تلاوت روکی کھایا کھانے کے بعد مو دھویا پانی پیا اس کے بعد پھر تلاوت میں لگ گئے وہ بھی بیٹھ گیا دوسرے دن دوسرا آدمی اٹھا اس کے بغل والا تیسرے دن اس کے بغل والا اٹھا یہ سلسلہ چلتا رہا جب میرا نمبر آیا ساتھ ان لوگوں کو ہو چکا آٹھ میں دن میرا نمبر آیا ہم بھی بس تو وہ لوگ کھڑے ہو کر پڑھنے لگے ہم بھی کھڑے ہو گئے پھر اور پانی پڑھا تو ان لوگوں نے کلام پاس کو اور انچا اٹھایا لیکن پڑھنا بن نہیں کیا اور پانی پڑھا یہاں تک کہ بلکل گردن تک پانی آ گیا تو لوگوں نے قرآن کو اپنے ہاتھ سے اوپر کر لیا اور سر اوپر کر کے اس کو دیکھتے رہے وہ پڑھتے رہے وہ کہتے ہیں کہ ہم کو لگا ایسا کہیں ایسا نہ ہو کہ پانی اور بڑھے غار میں تو ہم سب ڈوب جائیں تو ہم قرآن پڑھتے پڑھتے اللہ سے دعا کی دل میں اے اللہ ہم تو گناہگار ہیں ڈوب جائیں گے تو کوئی بات نہیں یہ تیرے ساتھ نیکوکار بندے نہ جانے کب سے عبادت میں مصروف ہیں اے رب العالمین ان کے لیے کم سے کم اتنا کر دے کہ غار سے پانی نکل جائے ان کا اتنا کہنا تھا کہ اچانک غار سے سارا پانی باہر چلا گیا باہر میں پانی ہے توفان ہے آنی ہے لیکن غار سے سارا پانی باہر چلا گیا جیسے ہی پانی گیا باہر سب لوگ ایک دوسرے کا مو دیکھنے لگے پوچھنے لگے کس نے دعا کی تم نے کی سبوں نے کہا کہ نہیں یہ تو نیاہ اسی نیا کی ہوگی پوچھا گیا کہ تم نے کی کہا کہ ہاں ہم نے دعا کی تم کو اپنے جان کی اتنی پڑی تھی کہا کہ نہیں ہم نے اپنے جان کے لیے نہیں کی ہم نے تو دعا میں یہ کہا کہ اے اللہ ان نیکو کاروں کو اے اللہ بچا لے کہیں پانی ان کو دوبانا دیں ہم نے اتنی سی دعا کی اللہ نے پانی کو باہر کر دیا کہا کہ ہم جس اللہ کی عبادت میں مصروف ہیں سالہ سال سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی اگر یہی مرضی ہوگی کہ ہمیں ڈبا دے تو ہم ڈبا دے ہم اس کی رضا پرازی ہیں کیا تمہیں معلوم نہیں ہے کہ اللہ دیکھ رہا اللہ ہماری آلت کو دیکھ رہا تھا پھر تم نے بولنے کی تمہیں ضرورت کیوں پڑی گویا اللہ پہ تمہیں بھروسہ نہیں ہے تم ہمارے ساتھ رہنے کے لائق نہیں ہو تم چلے جاؤ بہت زید کیا ہم نے کہا کہ نہیں تم ہمارے ساتھ نہیں رہ سکتے ہو یادہ تم اس غار میں رہو ہم لوگ کہیں دوسری جگہ چلے جاتے ہیں تو جب ہم چلنے لگے ہم نے کہا کہ آپ یہ تو بتا دیجئے کہ آپ لوگ ہیں کون تو انہوں نے کہا کہ تم نے سنا ہوگا رجال الغیب ہم انہیں رجال الغیب میں سے ہیں ساتھو یہ رجال الغیب اللہ کے وہ ولی ہوتے ہیں کہ جن کے عبادتوں کی برکت سے اللہ تبارک و تعالیٰ دنیا میں رحمتیں نازل فرماتا کوئی بھی دعا کرتا ہے نہیں تو ان رجال الغیب کی برکت سے اگر رجال الغیب لوگوں کے سامنے رہتے ہیں تو لوگوں کو معلوم نہیں ہوتا ہے کہ یہ رجال الغیب ہے اور عام طور پر رجال الغیب سب ایک جگہ رہتے ہیں اور ایک ہی مقام پر سب بیٹھ کر کے عبادت کرتے ہیں کسی کے نظروں میں نہیں آتے تم پہلے آدمی ہو کہ ہم تمہارے نظروں میں آ گئے ہیں اور تم کو ہم نے اپنا لیا تم کو ہم نے اپنا لیا لیکن تم اس لائق نہیں ہو کہ ہمارے رجال الغیب کے جماعت میں شامل ہو سکتے ہو یہ رجال الغیب اللہ کے احسے ولی ہے ولیوں میں بڑا اوچھا مقام ہے اور وہ رجال الغیب معلوم ہے کس کے فرما بردار ہوتے ہیں کس کے تابع دار ہوتے ہیں اس رجال الغیب کے اوپر کون ہوتا ہے ان کا ہیڈ ان رجال الغیب کا ہیڈ جو ہوتے ہیں وہ حسول عظم ہوتے ہیں تو انہوں نے یہ کہا کہ ہم نے اسی راج کو اپنے آنکھ میں چھپا رکھا ہے کہ ہم نے رجال الغیب کو دیکھا ہے ہم نے رجال الغیب کو دیکھا ہے اور سب کو ایک ساتھ دیکھا ہے ایک دن نہیں بلکہ سات دن اور آج دن تک لگاتار دیکھا ہے تو اس دیکھنے کے وسیلے سے ہم نے اللہ سے دعا کی تو اللہ نے بارش برسا دی تو جب رجال الغیب کا دیکھنے والا اتنا مستجاب الدعوات ہوتا ہے تو رجال الغیب کا مرتبہ کیا ہوگا اور جب رجال الغیب کا مرتبہ اتنا آلہ ہوتا ہے کہ اللہ ان کے وسیلے سے دعا کرتے ہیں کہ قبول کرتا ہے اللہ تبارک وطالعہ ان رجال الغیب کے وسیلے سے تو پھر رجال الغیب کے سربراہ عالی غوث العظم کا مرتبہ کیا ہوگا ان کا مقام کیا ہوگا تو سارے ولیوں کے سربراہ ہیں غوث العظم مخدوم ہو غوث ہو خاجہ ہو کوئی بھی ہو دنیا کے جتنے خاجہ جتنے مخدوم جتنے قطب جتنے عبدال جتنے بزرگان دین ان سب کا مرتبہ جو ہے وہ حضرت غوث العظم سے جا کے ملتا ہے غوث العظم سب کے ہڈ ہیں سب کے سربراہ ہیں اللہ تبارک و تعالی ہم لوگوں کو توفیق بخشتا رہے کہ ہم لوگ غوث العظم شیخ عبدالقادر جیلانی رضی اللہ تعالی عنہ کے کی مریدی میں شامل رہے ان کے غلاموں میں شامل رہے ان کا دامن پکڑے رہے اتنا مقام و مرتبہ عالی ہے غوث العظم کا کہ غوث العظم فرماتے ہیں کہ میرے مریدو تمہیں زیادہ گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے تمہیں زیادہ گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے کل قیامت کے دن ہم تمہارے ساتھ ہوں گے اور تم ہمارے ساتھ ہوں گے ہم اس وقت تک اللہ تبارک و تعالی سے کہیں گے اس وقت تک اندر جنت میں نہیں جائیں گے جب تک کہ میرے ایک ایک مرید کو لے کر کے ہم ساتھ نہ ہو لیں جنت میں جانے کے لئے روایتوں میں آتا ہے کہ غوث العظم نے فرمایا کہ ہم جب جنت میں جانے لگیں گے تو اللہ سے پوچھیں گے اے رب العالمین جہنم میں کوئی میرا مرید تو نہیں رہ گیا جب جہنم کا دروغہ یہ تشفی دے گا کہ نہیں اے عبدالقادر تمہارا کوئی مرید اب جہنم میں نہیں رہا ہے سب تو نکال دیا گیا ہے جہنم سے تب ہم جنت میں داخل ہو گے اپنے مریدوں کے ساتھ تو یہ مقام و مرتبہ حضرت غوث العظم کو اللہ تبارک و تعالی نے عطا فرمایا پیدائشی طور پر پیدائشی طور پر اللہ کے ولی ہیں اللہ تعالی ہم لوگوں کو ان کی ولایت ان کی کرامت ان کی عظمتوں اور ان کے ذکر سے فیوز و برکات عطا فرمائے ہم لوگ ان کے وسیلے سے دعا کریں ربنا آتنا فی الدنیا حسنتم و فیل آخرت حسنتم وقینا عذاب النار وقینا عذاب القبر وقینا عذاب الدین وقینا عذاب الحشر اے اللہ آج ہم لوگ تیرے پیارے تیرے چہیتے محبوب سبحانی غوث سمادانی حضرت غوث العظم شیخ عبدالقادر جیلانی رضی اللہ تعالی عنہ کی یاد منانے کے لئے جمع ہوئے ہیں ان کی عظمتیں سنی ان کا تذکرہ سنا ان کے موہ مبارک کی زیارت سے مستفیز اور سرفراز ہوں گے اے رب العالمین ہم تمام لوگوں کے اوپر رحمت نازل فرما اے رب العالمین ہماری اس حاضری کو قبول فرما اے رب العالمین غوث العظم کے وسیلے سے ہماری پریشانیوں کو دور فرما دے ہماری مشکلات کو دور فرما دے ہماری دشواریوں کو دور فرما دے اے رب العالمین ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے ہمارے خطاؤں کو معاف فرما دے لغزشوں کو معاف فرما دے اے رب العالمین اس امت پہ غسل عظم کے وسیلے سے رحم فرما دے کرم فرما دے پورے دنیا کے مسلمانوں پہ کرم فرما دے دنیا اسلام پہ کرم فرما دے اے اللہ آج کے اس پیارے دن اور تیرے چہیتے تیرے ولی کے دن کے ستے میں ہم تجھ سے دعا کرتے ہیں تیری بارگاہ میں عرض کرتے ہیں کہ اے رب العالمین جہاں جہاں مسلمانوں پہ ظلم ہو رہا ہے اے رب العالمین ان مسلمانوں کی مدد فرما دے برما کے مسلمانوں کی مدد فرما دے عراق کے مسلمانوں کی مدد فرما دے فلسطین کے مسلمانوں کی مدد فرما دے شام کے سیریہ کے مسلمانوں کی مدد فرما دے اور ان کے علاوہ جہاں جہاں بھی مسلمان مظلوم ہیں اے رب العالمین ان کی مدد فرما جہاں جہاں بھی انسانیت مظلوم ہے اے رب العالمین اس کی مدد فرما اے رب العالمین اسلام کو سرکروی اور سربلندی عطا فرما ہم تمام مسلمانوں کے آپس میں اتفاق و اتحاد پیدا فرما دین پہ چلنے کی توفیق اتا فرما اولیاء اکرام کی محبت فرما اے رب العالمین اولیاء اکرام سے عشق کرنے کی توفیق اتا فرما اے رب العالمین ہم لوگوں کو خیر اتا فرما بھلائی اتا فرما بھلائی کے راستے پہ چلنے کی توفیق اتا فرما تنگ دستوں کی تنگ دستی کو دور فرما لاچاروں کی لاچاری کو دور فرما بے روزگاروں کو روزگار سے لگا دے اے رب العالمین ہر ایک کی جائز اور لائق مرادیں حضرت غوث العظم شیخ عبدالقادر جیلانی رضی اللہ عنہ کے صدقے میں پوری فرما دے اے رب العالمین ہم تمام لوگوں کو ہر طرح سے امن چین حافیت عطا فرما سلامتی عطا فرما خیر عطا فرما اپنے ماننے والے اپنے نبی کے ماننے والے اور اپنے نبی کے غلاموں کے صدقے میں اے رب العالمین اے رب العالمین اولیاء کرام کے ماننے والے اور غوث العظم کے ماننے والوں کے اوپر کرم فرما دے رحم فرما دے اور ہم تمام لوگوں کی لاچاری قدور فرما دے صحت تندرستی سلامتی خیر بھلائی عطا فرما اے رب العالمین ہم تمام لوگوں کی جائز لائق وہ مرادیں جو ہر ایک دلوں میں ہے اے رب العالمین ان کے دلوں کی مرادوں کو تو خوب جانتا ہے اسے پوری فرما اے رب العالمین ہر ایک کام کو بنانے والا ہر ایک کام کو درست کرنے والا تو ہی ہے ہم لوگوں کے دنیا کے کام کو درست فرما دے آخرت کے معاملات کو درست فرما دے دین کے معاملات کو درست فرما دے اور اے رب العالمین قیامت کے دن ہم لوگ غصو العظم شیخ عبدالقادر جیلانی رضی اللہ عنہ کے جھنڈے کے سائے کے تلے جمع ہو کر کے تیرے محبوب کی بارگاہ میں پہنچیں یہ توفیق عطا فرما دینا اے اللہ ہم لوگوں کی قسمت میں تیرے محبوب کی بارگاہ میں پہنچنا اپنے پیران پیر غصو العظم کے وسیلے سے تیرے محبوب کے درباد میں پہنچنا لگتے ہم لوگوں کے قسمت میں اے رب العالمین جو لوگ یہاں حاضر ہیں ان تمام لوگوں کے اوپر رحم و کرم فرما جو دور سے سن رہے ہیں اے اللہ ان کے بھی سننے کو قبول فرما ان کے اوپر بھی رحم و کرم نازل فرما ان کی پریشانیوں کو بھی دور فرما اے اللہ ان کو بھی اپنے نیک بندوں میں شامل فرما وَصَلَّ اللَّهُ تَعْلَىٰ عَلَىٰ خَيْرِ خَلْقِهِ مُحَمَّدٍ وَعَلَىٰ عَلَىٰ وَأَصْحَابِهِ وَأَصْوَاجِهِ وَذُرِّيَاتِهِ وَعُلْمَاءِ اُمَّتِهِ وَعُلِيَاءِ مِلَّتِهِ اجْمَئِينَ بِرَحْمَتِكَ يَا رَحْمَ الرَّحِمِينَ بَحَقِ اللَّهِ اگر آپ لوگ بیٹھ لیں چلی اس کو دھر رکھیں اس کو دھر سے آنے کا لے لینا اس گھر پر بند کر دینا اس کو دھر رکھیں موسیقی 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 موسیقی